ہماری یوٹیوب چینل ہوتلان گیمگ میں اور آج ہم آگئے ہیں واپس ایک نئے ہورر گیم کے ساتھ اور ہم آج ہم کہنے والے ہورر گیم آج ہم ہورر گیم کچھ زیادہ نہیں کہنے لگے گئی سپنی ویڈیو ٹائپ کے گیم پلے کی ویڈیو میں ڈالیں گے لیکن آج تو ہم یہ ہورر گیم کھیلیں گے اور اس ہورر گیم کا نام ہے آئیس سکری ٹریلر اس میں آپ کو یہ سامنے دیکھ رہی ہے آتما ہوتی ہے اور ہمیں کوئی ڈیپارمنٹ میں مطلب ایک ڈیپارمنٹ میں کشی نے سونے کی بوریاں وغیرہ چھپا دیا ہمیں سونے کی بوریاں تو نہیں لیکن کچھ سونہ پورٹلیوں میں باندھ کر چھپا دیا ہے تو اس پورٹلیوں کی بری پورٹلیوں کو ہمیں اکھٹا کرنا ہے اور اس ڈیپارمنٹ سے باہر آنا یہی اس کی سٹوری ہوگی مجھے لیکن آپ گیم میں دیکھ رہے ہیں بہت مجھانے والا ہے اس میں مانا جاتا ہے کہ چھوڑیل جیسی ہے وہ ہمیں ڈیپارمنٹ میں فیڑتی رہتی ہے اس سے بچ کر ہمیں سونے وغیرہ چھوڑا ہے تو اس کو ایک بار پلے کرتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں گیم میں اور ہم کوئی روم میں ایسا لگ رہا ہے اوپر کی چھت وغیرہ ادھر گھڑی وغیرہ ہے ادھر آگ چل رہی ہے وان فائر وہ ادھر سوپ سیٹ وغیرہ پرانے زمانے کے ادھر دیکھو یہ ریس ہونے کی پوٹلی ہے اوہ یہ کلیکٹ ہو گیا اس سے کھول کر لے سکتے ہیں تین ہو گئی گائز دیکھو ہم اس گھر میں آئے اسی گھر میں تین ہو گئی آسان ہی ہوگا آسان تو کیا بھائی وہ بھوت نہیں ہے تب تک وہ چوڑیل سی دیکھنے والی وہ کیش ہے ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا گے تا پتا چلے گا مجھے تو اب سے ہی ڈر لگنے لگ گیا اور اس میں کھڑکی دیکھو یہ کھول سکتے ہیں یہ کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گیٹ کے اندر نہیں آسکتی ہے گیٹ بند ہے تو دیکھو بھائی کھول دی ہمیں بھائی چلو آپ نے ڈگ دیا ہمیں ایک بار میں نے اس گیٹ کو کھول دیا تھا میری تو بھائی کیا بتاؤں تو وہ اس گیٹ کے اندر کیوں نہیں آسکتی بتاؤں تو کیونکہ وہ چوڑیل کے کیول شیس نہیں رہا مطلب اس کے ہاتھ پہ رہی نہیں تو وہ گیٹ اوپن نہیں کر سکتی اور اس کی ماس ماس وغیرہ اس سے باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے اور اس کا ایک کیول اوپر کی خوپری خوپری ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لینا گائز میں بھی اسے دیکھنے کے لیے ڈر تو لگ رہا پر مجھے ایک سائیڈیٹ ہوں میں اسے دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ عجیب ہی طریقے چھوڑے لے تو دیکھیں گے کیس آئے کیس ہی نہیں اور ادھر ہم پوری پوٹلیاں وغیرہ ڈون لیتے ہیں یہ چمکتی ہے اسے ہی کھول سکتے ہیں باقی کو نہیں کھول سکتے ہیں متوال اوہ تو ادھر نہیں چلو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں اور کیا چمکتی باتوں کیس ہے جیسے ابھی دیکھو بھائی گیٹ اوپن کرتا ہے کوئی اور یہ آئی شیل اوہ کلیکٹ ہو گئی بشی آئی کام کی کیا ہے یہ آئی اس وغیرہ ادھر ہے یہ آنس وغیرہ پر دیکھو چمکتی ہے دیکھو اب دیکھو یہ تین چار در چمک رہے ہیں تو ان کو ہم دیکھو کھول سکتے ہیں باقی کو نہیں کھول سکتے دیکھو اوپر بھائی کو یہی اور یہ کیا مل رہے ہیں اوڑ پر ٹانک سی چیزیں اوہ بھائیس لگتا ہو چوڑے لاغیس بھائی آواز کتنی بیان ہے اس کی بھائی میں ادھر ہی ہمیں نہیں ادھر ہی جانے والا یہ تو اس کے بھی اور ادھر بیر وغیر ہے ڈپارمنٹ میں لکمت پھلی در کھانا پانی تو خوب اچھ طریقے سے چلتا ہوگا باتھروم میں آگے کوئی نہیں کوئی کیچن ہے میں کیا بولتا ہوں چلو فائنلی وہ تو چلی گئی لیکن ہم کوئی کیچن وغیرہ میں ہے اس کمرے سے ادھر اور یہ آئی کام کی کیا ہے ایک بار آئی کو یوز کر کے دیکھتے ہیں اوہ گائی ہمیں اس چوڑے کی لوکیشن دکھاتا ہے اور وہ ہمیں کچھ تو دکھائی لیکن ہم اس کا میب بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتے تو ہمیں کیا پتا وہ کدھر ہی چلے ہمیں پیسے پتا تو نہیں رہی یہ گیٹ اوپر کرتے ہیں جلدی سے اس گیٹ میں چلتے ہیں میں ایسے ایسے تو بھائی یہ ڈپارمنٹ بہت بٹا ہے مطلب ہم گم جائیں گے ہم گم جائیں گے کدھر ہمیں یہ روم ہم نے چیک کرائی یا نہیں کرائی وہ ہمیں پتا نہیں ہوگا اور وہ واپس آگی مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھو چلی گئی یہ ایسے آتی ہے تو اسے سامان وغیرہ الگ ہی طریقے سے ایلنے ڈھولنے لگ جاتا ہے دیکھو یہ ایک یہ آنکھ یہ رہی اسے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں آئیس کو ہو گئی چلو ایک تو آیا ہم اس کی لوکیشن کارڈ سکتے ہیں اور ڈپارمنٹ کافی بڑا ہے اس میں ہم گھوم سکتے ہیں تو ایسے ہم جو رستے سے جائیں گے وہ رستہ یاد رکھیں گے اور ادھر گٹار وغیرہ بھی پڑے ہیں اسے بجاتے ہیں ایک بار یہ بھی اچھے بھائی او میں نے آواز کر دی کیا پتا وہ آواز یا آتی ہو کوئی بات نہیں گئی جدر سبی روم آگی وہ دیکھو یہ دیکھو کیسے انہیں لگیا بھائی وہ آرے ہیں میں گیٹ بھائی میں ادھر ہی رہنے والا ہوں اچھا ہے وہ روم کے ادھر او بھائی کیا بجرہ ہے اچھا ہے میں روم کے اندر یوں گائی ورنہ تو وہ اپنا کچھوں پر بنا جاتی باہر ہوتی تو بے یار میں باہر نہیں جانے والا کہ مجھے بھائی جیٹرلی بتا رہا ہوں بہت ڈر لگ رہا ہے اور اسے گھوم آتے ہیں یہ گھلو ہوگی رہا او بھائی یہ کمرہ دو یہ تین تو ہم نے چیک کر لیا بھی یہ ہے اس میں اپہی یار یہ چھوٹا سا ہے ادھر سے نکلو ادھر سے واپس چلو ایک بار چلتے ہیں اور یہ اس میں ایک اور شسٹ ہے ہاں متبال دیکھو یہ بھائی نیوال آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چو پندرے بان شیکنگ آگی متبال ایک مند کے بعد یہ واپس سکیل سہی ہو جاتی اور ایوزر ایک دو شکنگ پھول باگ سکتے ہیں اور وہ آگی ڈیوکیسے اچھا نا کیا آگی درہ دیتی ہے گھائی وہ ابھی تک ہمیں ایک بار دیکھی بھی نہیں اور ہم اتنا گھبرا رہے ہیں اگر وہ دیکھ جائے گی تو ہمارا کیا ہی حال ہوگا گائز کیا بتا اور ادھر یہ کوئی بیڈروم جیسا ہے اس ڈیپارمنٹ میں سونے کی پورٹلیاں بھائی کدھر کدھر چھپا کے رکھی ہے کوئی کوئی بھی نہیں آیا گائز اسٹوڈیل کے ڈر سے کیوں ہم یہ جو موت کی سودا گھر جو سٹوڈے سے نہ ڈرے ادھر آگئے اور ہم یہ رستہ نہیں جائیں گے ادھر سے جائیں گے پہلے ادھر مجھے ایک پورٹلی ہمیں بیس پورٹلیاں چاہیے سونے کی اس کے بعد ہم اس ڈیپارمنٹ سے اسکیپ کر پائیں گے اسٹوڈیل کے گھر سے گھر ہی بولیں گے گائز اس کا ہی لگا ادھر کشی کو آئی نہیں دیکھتی دیکھو دو پورٹلیاں ادھر رہی ہم کدھر آگئے ادھر کیا ادھر کچھ لگا سکتے ہیں گائز مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی یہ ادھر کیا اس میں کیا ہوتا ہے یہ اور ہی ہے اس کا بعد میں دیکھیں گے لیکن ایک بار ہمیں اس کو اسکیپ کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں وہ لگتا ہے اچھی جگہ ہیں ادھر ہی لوٹ وغیرہ زیادہ ہے سونے کی لوٹ کیا سونے کی پورٹلیاں ادھر ہی زیادہ چھپا ہوا ہی ہے اور ادھر ہی ہے کوئی کیا اسے بجھتے ہیں وہ اس نے پھوک مار کے یہ بجھا دی اور یہ وغیرہ یہ نہیں بجھا سکتے ہیں یہ کیا ہے ابھی میں نے اس کو بجھایا تھا ہاں بجھ گئی ایسا چلو ٹھیک ہے ادھر پینڈنگ وغیرہ کیا ہے یہ لگتا ہے اس گھر میں ادھر چار بچے وغیرہ کو اس نے کر لیا یا کیا ہے مجھے نہیں بتا اس پر اوپر یہ کیا بے جادو جیسا چلا جاؤں گا وہ یہ کیا بائی ہم پہلے والے اوہ ہم جہاں تھے پہلے والے روم میں آگئی دیکھو یہ بون فیر بغیرہ کیا یا رب ہمیں واپس وہیں سے جانا پڑے گا اوہ بھائی بھائی صاحب یہ کیا ہے میں سامنے نکلا اور سامنے چوڑے لگوائی میں نہیں جانے والا ہے در اس بھوٹ کے پاس بھائی 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 اچھانے کی دیکھی مجھے تھوڑا تو یاد اس کا سرسر ہے مجھے اتنا دیکھا بھائی 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 ادھر ہی ابھی بہت سامن بغیرہ بجر ہے چلو فائنلی فائنلی کیا بھائی تھوڑا تو ہم نے اس بھوٹ کو دیکھ لیا چلو گائی کیا دیکھ لیا گائی میری تو آلت خراب ہو گئی میں نے تو گیٹ اوہ بھائی اوہ یہ بھائی میں بھاگنے والا ہوں یہ بھائی آگی جلدی چلو جلدی اوہ بھائی یہ سکل چارج تھی تو ہم نے اس کا بھائی بھائی اچھا ہے گیٹ کھول ہوا گائی جبا رکھو آئی سے ہمارے پاس اس سے اس کی لوکیشن پتہ کرتے ہیں وہاں ادھر شیڈ ڈیا سے نیچے کی طرف گئی چلو گائی چلو گائی چلتے ہیں وہ نیچے کی طرف گئی گائی کیا بھائی نہیں تھی الگی دکھنے والی چوڑیل وغیرہ کیا تھی وہ الگی دکھ شاید اسی گیٹ سے ہم وہ باہر جا سکتے ہیں بی سپورٹ لیا کلیکٹ کرنے کے بعد ویسے تو سارا بھائی سسٹم ہی اس کمرے کا ہی ہے اس نے ہمیں خراب کر دیا کیونکہ ہم اس میں جاتے نہیں اور اس جادو سے ادھر آگئے بھائی الگی جادو تھا وہ اور اس کے ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے اوہ بھائی لگتا کو آنے والی وہ لیکن وہ کدر تھا وہ یہی روم تھا نا روکو ابھی جا کے دیکھتے ہیں اوہ ہاں یہی تھا دیکھو لیکن اس میں ہمیں کچھ اب ادھر رکنا ہمارے لئے شیپ نہیں ہے مجھے کیونکہ ہم نے لوٹ بغیرہ تو کر لیا اب ادھر کیا ہی کریں گے دوسرے رشتے سے چلتے ہیں کوئی ادھر سے تو ہم آئے تھے یا اوہ آئے تھے ادھر سے ہم وہ ایک کام کرتے ہیں واپس مہیں جاتے ہیں اس میں ایک اور راستہ تھا تھا ادھر اس ڈیپارمنٹ میں بھائی اس بھوٹنی کی وجہ سے کوئی آیا ہی نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے سب ڈرتے ہیں اس سے کتنا ڈرتے ہیں بھائی اوہ یہ بھی کھول سکتے تھے اتنا خوب ہے جس چوڑے لکا کیا ہی بتاؤں ہوں نیکسٹ لے ہوئے اور ادھر بھائی اس کو اپن کرتے ہیں کچھ نہیں ملا بھائی کھالی پھیلی ایسا ہی گائز میں جا تو رہا ہوں پر آگے وہ چوڑے لنا ہو بس وہ ہو گئی نا تو اپنے بھائی بتا رہا ہوں میں اوہ یہ رہی ہے کہ اسے کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ہو گئی کلیکٹ گائز وہ آنے والی ہے میں ادھر سے جلدی جلدی اوہ دو پوٹ لیا مل گئی اچھا ہے گائز وہ آ رہی ہے کیا چلو ایک بار نہیں آئی اوہ رن اوہ آگے آگے گائز بھائی لیٹرلی گائز ہم باہر چلتے ہم باہر جاتے ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے ہم ادھر ہیں تب ہی وہ لوکیسن ڈونڈ کے آ جاتی ہے دیکھیں اس کمرے میں ہم نے لوٹ پہلے ڈہرہ پہلنے کی تو اس میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں گائز اتنی کڑی مشکل کے بعد ہمارے پاس پندرہ پوٹ لیاں تو ہو گئی ہی اب ہمیں فائی پوٹ لیاں وہ ڈونڈ نہیں ہے یہ علماری وغیرہ نہیں کھول سکتے ہیں اور یہ کیا ہے وہ یہ یہ بھی ایسے کر دیتے ہیں یہ بھی اور یہ بھی کیا لگتا ہے یہ کچھ ٹونہ ٹپان ہے مجھے نہیں پتا اس میں ہی تھے نا ابھی اب ہاں اس میں ہی تھے رکھو کسی گیٹ کو اپن کرتے ہیں چلتے ہیں کسی اور راستے ہیں ادھر چلتے ہیں ادھر تو ہم جا کے آئے تھے یار میں اس ڈپارمنٹ اتنا ہوتے ہیں میں کدھر جاؤں مجھے نہیں پتا اتنا جاملہ اس ڈپارمنٹ میں کی ادھر سے تو ہم آئے تھے یار کی ہم بھول جاتے ہیں رشتہ ہے یہ مجھے لگتا ہے تو فائنلی ایک ہی رشتہ بچا ہے وہ آئی یہ وہاں اس ہی میں آگے جانا ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے ہاں اس ہی میں جانا ہے کوئی روم پر آ رہے ہیں اس کو ہم نے چیک نہیں کیا تھا گائی ابھی ہم ڈون لیں گے بس سولہ ہو گئے فور پورٹلیاں ڈون لیں سونے گی اس کے بعد اس چوڑل سے ہمیں سوٹکاراں مل جائے گا اور وہ آ رہی ہے مجھے او باتھروم لگتا ہم کوئی باتھروم وغیرہ میں آگئے ہیں ادھر تو ایک آئی تو ہے ادھر باتھروم وغیرہ میں تو کوئی بھائی کرنٹ وغیرہ کیا ہے اس میں ادھر باتھروم وغیرہ میں تو گائیز میرے ساپ سے تو کوئی بھی پورٹلیاں نہیں چھپانا چاہیے گا اور ادھر کوئی علماری وغیرہ بھی نہیں ہے کھولنے کے لئے اوہ یار کیا باتھروم میں گائیز کون چھپاتا ہے سونے کی پورٹلیاں وغیرہ پیسے کی سونے کی نہیں پیسے لیکن اس کا اُلٹا ہے بھائی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں گائیز بینہ پیروں کی چوڑل ہو سکتی ہے تو پورٹلیاں بھی باتھروم میں ہوئی سکتی ایسی دیوار ادھر ہم جا کے آئے تھے اور سامنے والا باتھروم میں آئی تھے ہاں اوہ گائیز اور ہی چھوڑے اوہ آگی گائیز بھائی ساپ چلو فائنلی وہ چلی گئی اچھا ہے ورنہ تو وہ ہمیں مار جاتی میں آگے جاؤں گیا کیا پتہ ادھر سامنے ہی ہو گئی 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 بھائی ساپ فائنلی چلی گئی گائیز اٹھا رہ پورٹلیاں ہو چکی ہمارے پاس اب تھوڑی اور ہے تھوڑی بہت اسے کلیکٹ کرنے کے بعد ہم آسا نیشے اس گھر سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن اب میں نے فورا ڈیپوارمنٹ سے چیک کر دیا مجھے کہاں ملے گی وہ مجھے بھی نہیں بتا ادھر یہ دروازے وغیرہ تو میں نے چیک کر لی یہ ہاں ادھر سے تمہیں آیا تھا اب کیول ایک جگہ رہ گئی وہ ہے نیچے لیو نیچے والی شیڈیوں سے نیچے والی اور ادھر ہے بوتنی کا اس کا پہرہ گئی صحیح بڑھوں گی گائیز ابھی ہم باثروم میں آگے ہیں ایک بار اور گائیز مجھے اس گیم کی ایک بات کافی اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ چوڑے لوگرہ باثروم ہے بودھ رہا ہوں یہ مطلب روم کے اندر نہیں آ سکتی ورنہ تو اگر یہ روم کے اندر آ جا سکتی تو گائیز اپنا تو اس گیم کو اس کے اپنا کافی مشکل تھا میں نے تو نورمل والا پلے کیا ہارڈ والا پلے کرنے پر تو گائیز اس بوتنی کی چلنے کی سپیٹ دوگنی تیگنی چوگنی ہو جاتی ہے اور پانچ دس سیکنی اگر ہم اس روم سے باہر ہو تو وہ ہمیں شید آگے ہمارا کام تمام کر دیتی ہے یہ گھنٹی بگر اب کیسی بجی تو اس لیے ہم نے نورملی کیا ہے اور ہم گائیز میں نے دو پوٹلیاں میں اور لینی ہے دو پوٹلیاں میں کہاں سے لوگ مجھے بتا آپ تو نیچے والا ہی جانا ہوگا اس بوتنی کے علاقے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے پہلی بتا رہا ہوں آپ کو اور تو کوئی رشتہ بچانے لے گی ہم خطروں سے کھیلیں گے اور گا اس کی آنے کی اوہ اوہ آگے گائیز اوہ بھائی 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 صاحب دروازہ اچھا ہوا اپنا این موکیوں پر اوپن ہو گیا وڑنا تو آج ہم جانے والے تھے اوہ ہمارے پاس آئیس ہے نا اس کی لوکیسن دیکھتے ہیں اوہ وہ نیچے گئی مجھے ایسا لگ رہا ہے رکھو نیچے گئی وہ نیچے نیچے ہم جتنے بھی یہ کام کرتے ہیں لوگ یہ باغنے والی سپیڈ لگاتے ہیں وہ زلدی سے جاتے ہیں اوہ جائیز جیادہ باغ ہیں اوہ گائیز واپس آگے اس گیم میں ایک ایڈ دکھانے کا اپسن وغیرہ تھا تو ہم وہ ایڈ دیکھیں اور واپس آگے چلو ٹھیک ہے اس گیم اوہ گائیز وہ مجھے بتائی دو سے آئے گی وہ آ رہی اب کیوں اور ہمیں یہ گلتی نہیں کرنی ہے اسے مضبول سیپ ہی رہنا ہمیں اوہ یار اس کی چلنے کی سپیڈ اتنی تیز کیسے ہے یار گائیز ہم نے دوسرا موقع بھی اسے ہی گما دیا گائیز یار وہ دوسرا موقع بھی ہم نے اسے ہی گما دیا ایڈیو آئی اوکے پر نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم یہ ضرور اس کے پورا کریں گے اسے اپیسوڈ مجھے وہ اسے زیادہ پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں اب کیوں اور پتہ چلا اس گیمیں ہمیں اب کیوں اور ہمیں اس گیمیں یہ پتہ چلا ایک تو کی اس میں بیس پوٹ لیا پیسو کی بری ڈپارمنٹ سے کسی نے چھپا کے رکھی اور کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اس ڈپارمنٹ میں کوئی آنے کو اس تیار نہیں کیونکہ اس ڈپارمنٹ میں ایک چھوڑے رہتی ہے وہ سب کو بھائی تباہ کر دیتی ہے اس گیمیں ہمیں کافی نولیج مل گئی ہے مطلب ہم سوڑا ڈپارمنٹ میں ہمیں جانا پیچھانا ہو گئی آمرا کیونکہ ہم زیادہ ڈپارمنٹ میں ادھر پودر جارے تو مجھے کس رشتے بغیرہ یاد ہو گئے اور نیکسٹ وارم آئیں گے اس ڈپارمنٹ میں پیس سے اسکیپ کرنے کے لئے تو کافی ایک دم پروپر پلاننگ کے ساتھ آئیں گے ہمیں پورے راستے بغیرہ پتا ہے تو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتا دینا اور پلیس نہیں ہو تو لائک کر دینا اور آپ ہماری چینل پر پہلی وہاں رہے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے اون نوٹی پکیسن آل پر شیئر کر دینا تاکہ ایسے یہ مجھے دار ویڈیو آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر مٹتی رہے سب سے پہلے اور کر دینا اور آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ جلدی آئے گا اس کا اس میں دو ہم نے کس کاس اسے بھوٹنی کو اس بچوڑے وغیرہ کو دیکھ لیا اور کیسی ہے دیکھ رہی ہے آپ کو اس کے بال لمبے سارے اور پیچھے کی آنٹریہ دیکھ رہی ہے اور اندر کا کچھ سمان وغیرہ نہیں ہے ماس وغیرہ ساتھ دیکھ رہے اور اسے ایک بار چھوڑتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم پوری پلاننگ کے ساتھ آئیں گے اور اس بھوٹنی کو مزا سکائیں گے اس کے گھر سے بھاگ جائیں گے اور ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں لائک کر دینا سسکراب کر دینا کومنٹ کر دینا تب تک کے لئے بائی بائی